پھرنس آج کی ویڈیو میں بات کرنے جانا ہے اشوار گیرائے کے بارے میں جنہوں نے ریکھا کو کال کی اور اپنی ڈیوورس کے بارے میں ان کو بتا جی ہاں دوستو جیسے کہ آپ سب چاندے ہیں کہ ریکھا جو کہ بچن فیملی کے نام کے ساتھ ہی جوڑی جاتی ہے اور ہمیشہ سے یہی کہا جاتے کہ امیتہ بچن جو کہ بڑے بھی ہو چکے ہیں ریکھا کا نام سنتے ہیں تو ان کے بھی دل کی گھنٹیاں بچنے لگ جاتی ہیں ریکھا کا نام ان کے لیے بھی بہت خاص بہت یہاں اور بہتی ویلیو رکھتا ہے دوستو ایسے میں بڑی خبر یہ نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ جہاں کینس 2023 کے ایونٹ کو اچھے سے گزار کر اٹینڈ کر کے واپس لوٹی ایشوریا تو وہیں پر ان کو مبارک بات دینے کے لیے ریکھا نے کال بھی کی اور ساتھ میں ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ کی ریورس سے متعلق جو خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں ان میں کیا سچائی ہے جبکہ ریکھا اچھے سے جانتی ہیں کہ بولیوڈ انڈسٹی کے سٹارز کو آئی دن کسی نہ کسی ایسی کونٹروورسی کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے کبھی فیم کے لیے کبھی خبروں میں رہنے کے لیے تو کبھی ایسے ہی کسی کی غلط پھیلائی ہوئی خبر کا جواب دیتے نظر آتے ہیں لیکن دوستو اب بڑی خبر یہ نکل کر سامنے آئی کہ ریکھا کویش نے کچھ اس طرح سے بتایا کہ لائف میں کچھ ایسے میٹرز بھی ہوتے ہیں جن کو ہم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے پین بہت ہوتی ہے لیکن وہ پین بھی ہمیں بہت بڑا ایکسپیرینس دے جاتی ہے لائف کا والا دوستو ابھی کنفرم تو نہیں ہوا کہ آج کو ڈائیورس ہو گئی ہے سپریشن ہے ان کی اور ابشے کی یا کہ وہ ان کے ساتھ مزید رہنے کا سوچ رہے ہیں لیکن کہ ضرور بتا دیا کہ وہ آت کل کافی زیادہ پین میں ہیں ریکھا جہاں پر ان کو بہت زیادہ پیار کرتی نظر آئیں وہی پر ان کو فیوچر کے لئے بہت سی دعائیں بھی دیتی نظر آئیں والا ان کے خوبصورت سے اس انداز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ضرور بتا ملتے ہیں نیکس اپ ڈیٹ میں